اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں مایکرو ٹیوبیولز کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی ساخت کے بارے میں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں دو پروٹین سے پہلا ہے الفر ٹیوبیولن اور دوسرا ہے بیٹا ٹیوبیولن اور یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں اور بناتے ہیں ڈائیمر یہ ڈائیمر جو ہے یہ بنتا ہے جب دو مولیکیول جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہوں یا ایک جیسے ہوں اور ساتھ ہوں یہ ڈائیمرز بناتے ہیں پولیمرز اور پھر یہ پولیمرز جو ہیں ایک شیٹ بناتے ہیں اور پھر یہ شیٹ جو ہے یہ بند ہو جاتی ہے ایک طرح سے ایک ٹیوب میں اور یہاں ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں مایکرو ٹیوبیول اس طرح اس مایکرو ٹیوبیول کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پچیس نینو میٹرز اس کا ایک سرہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے یہاں اس جگہ پر جسے کہتے ہیں مایکرو ٹیوبیول اورگنائزنگ سینٹر اسے ایم ٹی او سی بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا سرہ جو ہے اس پر ڈائیمرز بہت جلدی جلدی جمع ہو سکتے ہیں اور اسے لمبا کر سکتے ہیں یا پھر اس میں سے نکل سکتے ہیں بہت تیزی سے اور اسے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ عمل بہت جلدی ہو سکتا ہے اور بہت تیز تیز ہو سکتا ہے تو یہ کافی ڈائنامک ہوتے ہیں یہ بہت جلدی جلدی تبدیل ہو سکتے ہیں تو جیسا جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب واپس چلتے ہیں یہاں مایکرو ٹیوبیولز اورگنائزنگ سینٹر پہ ایم ٹی او سی ٹھیک ہے ان کی بھی ہوتی ہیں دو مختلف قسمیں ہم بات کریں گے صرف دو کے بارے میں یہاں پر پہلا ہے سینٹرسوم اور دوسرا ہے بیسل باڈی اور ان دونوں کی ہی ساخت کافی ملتی جلتی ہے لیکن ان سے جڑے ہوئے مایکرو ٹیوبیولز جو ہیں ان کے ہوتے ہیں مختلف کام اور مختلف فنکشنز تو پہلے بات کرتے ہیں ہم سینٹرسوم کی یہ ہے ایک آرگنیل جو کہ موجود ہوتا ہے سیل کے نیوکلیس کے پاس یہ بنا ہوا ہوتا ہے بہت سے مختلف پروٹین سے لیکن ہم بات کریں گے ان دو روڈز کی جو کہ پائی جاتی ہیں سینٹرسوم میں یہ یہاں موجود ہیں نیلے رنگ میں ہر ایک روڈز کو کہا جاتا ہے سینٹریول اگر ہم قریب سے اس کی ساخت کو دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کی دیکھیں گی یہ اس طرح یہ اس طرح مایکرو ٹیوبیولز کی ٹرپلٹس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی تین ایک ساتھ جب جمع ہوتے ہیں تو اسے ٹرپلٹ کہا جاتا ہے یہ تین مایکرو ٹیوبیولز ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایسی نو یا نائن ٹرپلٹس ہوتے ہیں جو بناتے ہیں ایک سینٹریول یہ یہاں پر اس طرح تو اس طرح یہ ہو گیا تقریباً اس کی گنتی ہو گئی ستائیس مایکرو ٹیوبیولز ایک سینٹریول بنانے کے لئے اب ان سینٹریولز کا کیا مقصد ہے جب یہ ایک سیل کرتا ہے ریپلیکیٹ جب یہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے مایکروسز کا عمل یہ سینٹریولز جو ہیں یہ بناتے ہیں اپنی کوپیز یہ کر رہے ہیں ڈیوپلیکیٹ اور ایک جوڑی جو ہے سینٹریولز کی آئے گی سیل کے دونوں طرف اس طرح اب ہم جلدی سے تھوڑا سا فاسٹ فورورڈ کرتے ہیں اور ایک جمپ مارتے ہیں آگے کی طرف اور جاتے ہیں مایکروسز کے میٹا فیز میں تو یہ ہے یہاں میٹا فیز مایٹاوسز کا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مایٹاوٹک سپنڈل مایٹاوٹک سپنڈل یہ جو آپ نیلی لکیریں دیکھ رہے ہیں یہ ہیں مایکروٹیوبیول فائبر اور انہوں نے پکڑا ہوا ہے کروموزومز کو ایک خاص انداز میں تو اب چلتے ہیں اس مایٹاوٹک سپنڈل کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہیں اس کا ہر ایک سٹپ سیل کے بیچ میں ہمارے پاس ہے کروموزوم اور کروموزومز کے بیچ میں ہے سینٹرو میر اور سینٹرو میر کے باہر جو ہے وہ ہے کائنیٹی کور یہ ایک پروٹین ہے کروموزوم پر جو کہ کام کرتا ہے فائبرز کے لئے یہ جو کائنیٹی کور سے باہر آ رہے ہیں یہ ہیں کائنیٹی کور فائبرز اور پھر یہ تبدیل ہو جاتے ہیں مایکروٹیوبیولز میں تو یہ یہاں ہم نے لیا ایک تو یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرپولر مایکروٹیوبیولز یہ یہاں یہ بھی ہوگا انٹرپولر مایکروٹیوبیول اور یہ یہاں یہ بھی اور یہ یہاں جو موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے انٹرپولر مایکروٹیوبیول یہ یہ نہیں ہے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے تو یہ ہے انٹرپولر مایکروٹیوبیولز کیونکہ یہ موجود ہیں سیل کے دو پولز کے درمیان یہ ہے ایک پول اور یہ ہے دوسرا پول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر پولر مائکرو ٹیوبیولز جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سنٹریولز سے یہ یہاں ہے ایک جوڑی سنٹریولز اور یہاں ہے دوسری یہ وہ جگہ ہیں جہاں انٹر پولر مائکرو ٹیوبیولز آ کر جڑ رہے ہیں اسے اینکرنگ سائٹ بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ آپ کو کافی سننے میں ملے گا اس موضوع پر اینکرنگ سائٹ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے یہ والے مائکرو ٹیوبیولز یہ ایک طرح سے باہر آ رہے ہیں سنٹریولز سے انہیں کہتے ہیں ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز یہ نام ان کا اس لیے ہے کیونکہ یہ حصہ سنٹریول اور یہ فائبر جو آ رہے ہیں باہر یہ پورا جو حصہ ہے یہ پورا ایک حصہ کہلاتا ہے ایسٹر اس لیے یہ والے جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں یہ ہیں ایسٹرل مائکرو ٹیوبیولز یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ نیٹورک ہے جو چل رہا ہے اب اس مائٹوٹک سپنڈل کا کیا مقصد ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مائکرو ٹیوبیولز بہت تیزی سے چھوٹے ہو سکتے ہیں اور لمبے بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے میں مائٹوزز کے اگلے فیز میں کیا ہوگا تو اینہ فیز میں مائکرو ٹیوبیولز جو ہیں یہ ہو جائیں گے چھوٹے اور خروموزومز کو کھیچ کر الگ کر دیں گے یعنی پل اپارٹ کر دیں گے سیل کی ایک طرف جو ہے وہ خروموزوم کا ایک حصہ چلا جائے گا اور دوسری طرف چلا جائے گا دوسرا حصہ تو یہ ایک طرح سے کھچ کر ٹوٹ جائیں گے یا ان کے دو حصے ہو جائیں گے تو یہ خروموزوم کو الگ کرنے میں کرے گا مدد اور آخر میں سیل بھی ہو جائے گا دو ٹکڑے اور دو الگ سیلز بن جائیں گے تو سینٹریوز جو ہیں وہ اینکرنگ سائٹ کے طور پر کام کریں گے مائکرو ٹیوبیولز کی لیے جو کہ جڑے ہوئے ہیں کروموزومز سے اور پھر مائکرو ٹیوبیولز چھوٹے ہوں گے کروموزومز کو کریں گے الگ اور پھر سیل کے ہو جائیں گے دو حصے ٹھیک ہے اب ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی اور وہ یہ کہ دو طرح کے مائکرو ٹیوبیول اورگنائزنگ سینٹرز ہوتے ہیں MTOC ٹھیک ہے پہلا تھا سینٹروزوم تو یہ جو ہے یہ ہے یہ والا ایریا ٹھیک سینٹریول اور پروٹینز اور دوسری ٹائپ جو تھی وہ تھی بے سل باڈی اب ہم چلتے ہیں بے سل باڈی کی طرف یہ ان سیلز میں موجود ہوتے ہیں جن میں موجود ہو سیلیا یا ایک ہوگا تو ہم کہیں گے سیلیم یا پھر فلیجیلا یا اسے فلیجیلم بھی کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہوگا تو سیلیا اور ایک ہوگا تو فلیجیلم یا سیلیم ٹھیک ہے یہ سیلیا جو ہے یہ ایسی بالوں جیسے ہوتے ہیں جو کہ باہر آ رہے ہوتے ہیں سیل سے جیسا کہ ہمارے ریسپریٹری ٹریکٹ میں جو سیلز ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں یہ سیلیا اور فلیجیلم جو ہے یہ ٹیل لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں یہ بلکل دم کی طرح ہوتی ہیں جو کہ ایک سیل کو ہلنے جلنے میں مدد دیتی ہیں واحد سیل انسانی جسم میں جس میں فلیجیلم پایا جاتا ہے وہ ہے سپرم سیل یہ کرتے ہیں موو یا چلتے ہیں اور جاتے ہیں یہاں وہاں فلیجیلا کی مدد سے تو یہاں پر ہے ایک سیل جس میں نیوکلیس آیا بیچ میں اور یہاں نیلے رنگ میں ہے مٹی او سی مائکرو ٹیوبیول آرگانائزنگ سینٹر یا پھر بیسل باڈی یہ کافی ملتا ہے سینٹریول سے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے اب بیسل باڈی سے جو اینکر ہوا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے وہ ہے سیلیا یا فلیجیلم ان دونوں میں سے صرف ایک ان دونوں میں صرف ایک فرق ہے وہ یہ کہ فلیجیلا جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور سیلیا چھوٹا تو یہ جیسے ہے یہاں پر فلیجیلم اگر ہمیں اس کو کاٹنا ہو یہاں سے یا یہ سیلیا بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم اسے کاٹ دیتے ہیں اگر یہاں سے اس کو ہم کاٹنا اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنا ہوا ہے مایکرو ٹیوبیولز سے جو کہ موجود ہیں خاص طریقے سے اسے کہتے ہیں نائن پلس ٹو ارینجمنٹ یہ آپ کو دیکھ کر ہی شاید تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس کو نائن پلس ٹو کیوں کہتے ہیں نو جمع دو اب دیکھتے ہیں کہ ایسا نام اس کا کیوں ہے اس لیے کیونکہ یہ نو جوڑیاں ہیں یہاں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو یہ ہو گئی نو جوڑیاں اور بیچ میں اکیلا یہ پیر یعنی یہ ایک جوڑی اور یہیں سے یہ ٹو آتا ہے یا یہ دو آتا ہے تو یہ ہے وجہ اس نام کی نائن پلس ٹو ارینجمنٹ ٹھیک ہے ان جوڑیوں کے بیچ میں ہمارے پاس یہ پروٹین ہے جسے کہتے ہیں نیکسن یہ انہین کی جگہ پر رکھتا ہے اب یہاں باہر کی طرف بھی پروٹینز موجود ہیں جنہیں کہتے ہیں ڈائنین یہ توڑتا ہے اے ٹی پی کو اے ٹی پی آپ کو یاد ہوگا ایڈنسین ٹرائی فوسفیٹ یہ توڑتا ہے اس کو اس کی توانائی استعمال کرنے کے لیے ہلنے جلنے میں تاکہ اس کو مدد ملے اور یہی چیز ہے جو فلاجلہ اور سیلیا کے چلنے کے عمل میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا سیلیا اور فلاجلہ اب بات کرتے ہیں مائکرو ٹی بیولز کے ایک اور فنکشن کی ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے نیورونز کے اندر ٹرانسپورٹ کے عمل کے لیے ہم نے نیورل سیل بھی پہلے دیکھا ہے نرف سیل بھی دیکھا ہے اور نیورونز پہ بھی بات کی ہے تو یہاں ہے ہمارے پاس ایک نرف سیل اور یہ کافی دیکھا ہوا لگ رہا ہے یہاں ہیں اس کے ڈینڈرائٹس اور یہاں ہے سوما یہ ہے آپ کی سیل باڈی اور ہے یہاں نیوکلیس یہاں ہے ہمارا ایکسون اور پھر آتا ہے ہمارا سائنیپٹک ٹرمینل سیلز میں بہت سی چیزوں کو جو یہاں سوما میں بنتی ہیں جانا ہوتا ہے ایکسون تک یا پھر سائنیپٹک ٹرمینل تک اس میں بہت ساری ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مائکرو ٹیوبیولز کی مدد سے تو یہ بناتے ہیں یہ نیٹ ورک جو چلتا ہے سوما سے اور جاتا ہے سائنیپٹک ٹرمینل تک تو مختلف چیزیں یہاں سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں مائکرو ٹیوبیولز کی مدد سے اور یہاں پر دو پروٹینز کرتے ہیں کام پہلا ہے ڈائنین اور دوسرا ہے کنیسن یہ چیزیں جو کرتی ہیں موو ان میں آتے ہیں سائنیپٹک ویسلز جن میں ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمنٹرز ہم نے نیورو ٹرانسمنٹرز کے بارے میں بھی پہلے بات کی ہے اور مختلف روٹینز بھی ہوتے ہیں اور لپیڈز بھی پائے جاتے ہیں اور آرگنیلز بھی جیسے کہ مائٹو کانڈریا وغیرہ یہ کنیسن اور ڈائنین جو ہیں یہ اس سمت میں لے جاتے ہیں چیزوں کو سوما سے سائنیپٹک ٹرمینل تک اور دوسری سمت میں بھی واپس سائنیپٹک ٹرمینل سے سوما تک اس مرحلے کو کہتے ہیں ایگزینل ٹرانسپورٹ یا ایگزو پلازمک ٹرانسپورٹ تو مائکرو ٹیوبیولز جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں نیورو سیلز میں ٹرانسپورٹ کے لیے یہ نیورو سیگنل بھی کرتے ہیں ٹرانسپورٹ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو مائکرو ٹیوبیولز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں سیلز میں بہت سارے کام سر انجام دینے کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی